اسلام علیکم دوستو منشاہ فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کا ایک گاہوہ شوفہ وہاں کے ایک پیسٹھ سالہ بزرگ ہیں وہ فریڈم چاہتے ہیں اسرائیل سے وہ اسرائیل سے اپنی آزادی چاہتے ہیں وہ اپنی پہچان اپنے شناخت کے بقاہ کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں اس شہری کا نام ہے اس پیسٹھ سالہ بزرگ کا نام ہے خیری خانون اس پر ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے نیٹ پر اس پر اسرائیلی فاؤج تشدد کر رہی ہے اس کی گردل کو وہ اپنے گھٹنوں کے نیچے دے کر اسے بے ہوش کر رہے ہیں اس کی ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ جھنڈا نہیں کر رہا جب خیری خانون وہ پیسٹھ سالہ بزرگ بے ہوش ہوتے ہیں تب کہیں جا کر اس کے ہاتھ سے وہ جھنڈا گرتا ہے وہ علم گرتا ہے وہ پرچم گرتا ہے وہ آزادی کی علامت پرچم وہ گر جاتا ہے تب کہیں جا کر جب وہ بے ہوش ہوتا ہے لیکن کسی طرح سے وہ بچ نکلتے ہیں تو دوستو جارج فلویڈ امریکہ میں ایک سیاہ فارم تھے اسے وہاں کی پولیس نے قتل کیا اسے وہاں کی پولیس نے نہاک مارا تو آج تک امریکہ میں احتجاج چل رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر کانون نافذ کرنے والے ہی دارے محکمہ پولیس اس کے علاوہ دیگر جو ہی دارے ہیں وہ شہریوں کو قتل کرتے ہیں وہ شہریوں کو مارتے ہیں ماورائے کانون قتل کرتے ہیں اس پر تو کوئی آواز نہیں اٹھا تھا ہم پاکستانی لوگ بھی اپنے مفادات کے لیے ان پر خاموش ہو جاتے ہیں نہاک پرچے کرتے ہیں نہاک ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں نہاک لوگ جیل چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انہی غلط کاروائیوں کے اوپر پھر عدالت فیصلے دیتی ہے عدالت تو جج بیچارہ نہ تو دلائل سننے ہیں اب وہ جو آدمی قید ہوتا ہے اسے کیا پتا کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے تو دوستو خیری حانون پر جب ظلم ہوا تو وہ بچ نکلے وہ ویڈیو وائرل ہوئی میں نہیں چاہتا کہ فلسطین میں اس طرح سے ہو ایک غصب طاقت ایک غصب ریاست ایسا کرے ویسے میں کہیں بھی قائل نہیں ہوں کشمیر میں پاکستان میں انڈیا میں عرب کی کسی سٹیٹ میں ایران میں مذہبی اختلافات کی بنیاد پر مسلکی اختلافات کی بنیاد پر فرکہ وارانہ اختلافات کی بنیاد پر یا قابل اختلافات کی بنیاد پر انسانوں پر تشدد ہوں یا سیاسی اختلافی رائے کی بنیاد پر شہریوں پر تشدد ہوں تو دوستو خیری حانون پر یہ تشدد یقیناً ناقابل قبول ہے اس پر جس طرح سے یہ تشدد اسرائیلی فوج نے کیا اب ظلم دیکھیں کہ جو دیگر اسرائیلی فوج تھے اس فوج جو موجود تھے وہ صحافیوں پر بندو کہتانے ہوئے ہیں کہ اس کی ویڈیوز نہ بنے لیکن ویڈیو بنی وائرل ہوئی اب ریاست جو غاسب ہوتی ہے جو قابض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن جب فطرت جب قدرت ان آوازوں کو بلند کرے ان لوگوں کی آواز حکام بالا تک پہنچائے انٹرنیشنل پہنچائے تو یقیناً وہ آواز یقیناً بہا نکلتی ہے اور یہ آزادی کی تحریک انٹرنیشنل تحریک بن جاتی ہے دوستو اس چھوٹی سی بات کے ساتھ خدا حافظ آپ میرا یوٹیوب چینل منشاہ فریدی آفیشل سبسکرائب کر دیں بیل ایک اون پریس کر رہا ساتھ ایک بار پھر آپ سے کچھ درش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں دوستو کمنٹ بھی کر رہے ہیں شکریہ شکریہ